کے لیے یہ ہے کہ جب کھیتوں میں یہ کیڑا بکسرت پایا جائے تو اس وقت اسے دستی جالوں سے پکڑ کر مٹی کے تیل والے پانی میں ڈال کر ہلا کر دیں دوسرا یہ ہے کہ پتوں کی نچلی سطح پر موجود انڈوں کی ڈیریوں کو انگلیوں سے کچل کر تلف کر دیں زہر ہیں ان کے لیے میں عرض کروں کہ انڈو سلفان ہے انڈو سلفان 35 ای سی یہ اس کا نام ہے انڈو سلفان ایک لٹر فی ایکر فیوراڈان جو ہے وہ سات سے آٹھ کلوگرام فی ایکر یہ دانے دار زہر ہے یا میلاتھیان ہے یا پیراتھیان ہے یہ کوئی آدھا لٹر فی ایکر سپری کرنا چاہیے تو اس سے جو ہے یہ پائرلہ جا گوڑا مکھی یہ مر جاتی ہے سر دو اقسام آپ نے بتائی تھی دوسری کون سی دوسری ایک اور وہ یہ کیڑوں میں نہیں ہم لوگ شمار کرتے ہیں ملی صاحب یہ آپ کو بتاؤں یہ جسٹ علم کی بات ہے کیڑے ہم ان کو کہتے ہیں جن کی چھے ٹانگیں ہوتی ہیں سہی اور جن کی چھے ٹانگیں نہیں ہوتی ہیں ان کو کیڑوں کی کلاس سے ہم باہر لے جائیں بلکو ٹھیک ہے تو ایک ہے جوئیں عام اسطلاح میں تو وہ بھی کیڑا ہی ہے لیکن ہم وہ مائٹ ایک ڈیفرنٹ کلاس ہے بلکو ٹھیک ہے اس کی آٹھ ٹانگیں ہوتی ہیں سہی اور وہ ہیں مائٹس یا جوئیں یہ بالگ مائٹ اور اس کے بچے دونوں ہی رس چوس کر پتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں شدید حملے کی صورت میں پتے بہت کمزور ہو جاتے ہیں اور پیداوار میں نمائی کمی واقع ہو جاتے ہیں صحیح اور متاثرہ پتوں پر سرخ لکی رہیں اور دھبے پڑ جاتے ہیں بلکو ٹھیک ہے اور آہستہ آہستہ پتے خوشک ہو جاتے ہیں بلکو ٹھیک ہے جب جہاں تک رہا اس کی روک تھام کا تو متاثرہ اور دیگر کھیتوں کی وٹوں اور خالوں پر اگری جڑی بوٹیوں کو طلب کر دینا گیا بلکو ٹھیک ہے کیونکہ یہ جڑی بوٹیوں سے اندودر منتقل ہوتی ہیں بلکو ٹھیک ہے اور اسی طرح فصل پر سپریے کرتے وقت جڑی بوٹیوں پر سپریے ضرور کریں بلکو ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر مائٹ خاص طور پر ہیں ان کے لیے ہم لوگ بہت ساری زہریں ہیں لیکن ڈائیکو فول ہے ڈائیکو فول ہے یا ایتھیون ایتھیون ایک لٹر یا ڈائیکو فول جو ہے ڈائیکو فول اس کو ایک لٹر کے حساب سے یہ سپریے کرنے چاہیے بلکو ٹھیک ہے اور یہ میرے خیل سر کے ہم نے انصداد اور تمام امور ہیں جو ان پر بات کی علاوہ جی کھیتوں میں اگر چوہوں کا حملہ ہوا اب چوہیں کیڑوں میں تو شمار نہیں ہوتے جی اس بارے میں کیا احفاظتی تدابیر ہیں کون سے عوامل ہیں جن پر ہمارے کاشکار حضرات کو عمل کرنا چاہیے دیکھیں چوہیں بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں یہ کماد کو اور اس کے لیے میں کسان بھائیوں کو کہوں گا کہ وہ ان کے لیے زہریں استعمال کریں خاص طور پر زنک فاسفائیڈ وہ گھر میں بنا لیں گولیاں یا بازار سے بھی ملتی ہیں لیکن ایک حصہ اگر زنک فاسفائیڈ کا لیں اور بیس اس سے آٹا اور اس میں تھوڑا گھی ملا کر گولیاں بنا لیں اور کھیت میں مختلف جگہوں پر رکھ دیں بلکو ٹھیک ہے اور پہلی دفعہ بغیر زہر کے چند گولیاں ویسے رکھیں بلکو ٹھیک ہے میں آٹے کی تاکہ وہ کھانے کی طرف راغب ہو جائیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ کھائیں گے اور مر جائیں گے بلکو ٹھیک ہے یہ زنک فاسفائیڈ یا کالی زہر یہی میں استعمال کے لیے ان کو کہوں گا اے ویسے تو ایک اور بھی ہوتی ہے راکومن راکومن جو ہے وہ آہستہ آہستہ کھانے کے بعد مرتے ہیں وہ چھ سات دن لگا تا رکھاتے رہیں گے تو پھر مریں گے لیکن یہ زنک فاسفائیڈ جو ہے یہ نہایت کارامن ہے اور تیز زہر ہے اور اس سے مر جاتے ہیں بلکو ٹھیک ہے یہ چوہوں کا انصداد بہت ضروری ہے جی اور یہ تو اس فصل کو بہت بڑی حد تک ہے یہ اس کے علاوہ یہ سرنگ بناتے ہیں اور اس سے پانی ضائع ہوتا ہے بلکو ٹھیک ہے یہاں تک کہ وہ جب وٹیں ہوتی ہیں وٹیں ٹوٹ جاتی ہیں اور پانی جو ہے نالے نالوں سے پانی بہ جاتا ہے اس لیے چوہوں کا انصداد نہایت ضروری ہے وہ تو سر میرا خیال کرنے کے علاوہ جو دوسری فصلے ہیں ان میں بھی اس کی روک تھام ازہد ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت شکریہ ڈاکس اپ کہ آج آپ نے اس موضوع پر ہمارے سننے والوں کے لیے بہت سے راصل گفتگو کی بڑا شکریہ آپ کا کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ فقت نکال کے گاہے بگاہے ہمارے سٹوڈیوز میں آتے ہیں اور اس دھرتی کو سر سبز رکھنے کے لیے ہمارے کاشتکار حضرات کو اپنی آواز کے ذریعے اپنی باتوں کے ذریعے اپنے مشوروں کے ذریعے کوئی نو کوئی موثر رہنمائی دیتے ہیں بڑی نواز اشار کی آپ کی بہت نیربانی آپ نے جو مجھے موقع مل دیا کہ میں کسانوز کو اپنی معروضات دیا سکتا اور ہمارے خواہش ہوگی کہ آپ آئندہ بھی گاہے بگاہے ہمارے سٹوڈیوز میں تشریف لاتے رہیں اور اپنی معروضات ہیں جو وہ اسی طرح ہمارے کاشتکار حضرات تک پہنچاتے رہیں یہی تو بکو رکھتے ہیں امید ہے کہ آپ آئندہ بھی ہم پر شفقت فرمائیں گے ضرور جمعہ شفقت کیا ہم انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ بڑی نواز اشارک صاحب موسیقا 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 موسیقا